نمشکر دشکو لائف ٹائم سٹی وی میں آپ کا سواگت ہے سیمیہ ہم سلچی والے کے بہار جہاں پہ راشی ادشتی ہنس سنگ اپنی مانگو کو لے کر گھر جا ہے جس طرح سے آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ہماری مانگیں پوری کرو اور کافی لمبے سامنے سے شنگھرش رہتے ہیں اپنی مانگو کو لے کر شملہ میں پچھلے ایک مہا سے اوپر ان کے اندولن کو ہو گیا ہے اور یہ دھنے پر بیٹھے ہوئے کالی باڑی کے سمیپ انہوں نے ڈیرہ ڈالیا ہے وہیں آج یہ سلچی والے کے بہار اپنی مانگو کو لے کر پردشن کر رہے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ ان کا جو بیک لیک ہے وہ روزگار میلے کے تحت شیگر بھرا جائے اور اس سے پہلے سرکار سے بھی ملے تھے سی پی ایس سے بھی ملے تھے معاف کیجئے کہ چیف سیکٹری سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور کچھ آشواسن ملا تھا اور اس کے بعد ان کی مانگو پر کوئی گور نہ ہونے کے چلتے آج یہ پھر ایک بار سلچی والے پہنچے ہیں اور اپنی مانگو کو لے کر حلہ بولا ہے اور یہاں پر سرکار کے خلاف نارے باجی کری ہے سرکار کے خلاف موچا کھولا ہے کافی لمبے سمجھ سے یہ مانگ کر رہے ہیں اور ان کا صافتہ روپے کہنا ہے کہ مانگو پر ابھی تک کوئی گور نہیں کیا گیا ہے اور سرکار کا کوئی پرتنیدی بھی ان سے ملنے نہیں آئے جس کے چلتے آج مربوراً انہیں سچی والے پہنچنا پڑا اور اپنی مانگو کو لے کر انہوں نے یہاں پر خلا بولا ہے کریں ملتے لکھی کوئی گوری zٹرے کڑے سرکر کیا ہے پر اپنے ساکتے آج میں گوری آمتے ہمارے میں آج ملتے کے س tambourion بیورٹو حرمی آمتے آمتے کون بات کرے گا س geral اگ Hey to take it اور ان کی کیا مانگے جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ بیک لاغ کو لے کر بیک لاغ بھرتی کو لے کر ان کے یہ جو مکھے مانگ ہے اور کہ ان کی مانگے ہیں ان سے بات کریں گے ایک پی گورنٹ ہائے 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 سکھ و سرکار ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ بولنے کا کون ہے آپ بول دیں گے ملکل سر سب سے پہلے اپنے نام بتائیں سر میں نوار ٹھاکور ٹسٹ کلوانی سے اور آج آپ سچوالے کے باہر کتھا ہوئے کس بات کھولے گی سر مکھے مانگے جو ہماری ہے بورغ سے چلتی آ رہی ہے لیکن ابھی تک اس پر کوئی بھی عمل نہیں ہوا لیکن ہماری جو سولہ تاریخ کی ایک ریلی تھی جس میں کی چکا جام ہم نے کیا تھا اس کے بعد ہمیں اشواسن دیا گیا تھا سی ایس صاحب کے دوارہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ چوبیس سے تیس اور ایک تاریخ کی ڈیڈ لائن دی جاتی ہے آپ کو ایک تاریخ کو ہر حال میں آپ کے ساتھ بیٹھا کر کی جائے گی جس میں کی ویلپیر سچی بھی ہوں گی اور انہیں سچی بھی ہوں گے اور میں خود بھی اس میں رہوں گا لیکن وہ جو ان کا وعدہ تھا وہ جھوٹا نکلا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مجھ سے پہلی بار مل رہے ہیں تو اتنا تو آپ کم سے کم مان لے کہ میں یہ کام کر لوں گا اور کیا کہتے ہیں ایک تاریخ کو آپ کی بیٹھک ہو ہی جائے گی چار پانچ لوگ اور تھے ہم لوگ اور ساتھ میں ایس پی صاحب بھی تھے تو ہماری مکھیں مانگ ہے بے روزگاری اور بھرتی میلا جو بیک لوگ ہے اس کو بھرتی میلے کے تھروں بھرا جائے یہ ہماری مکھیں مانگ ہے اور کچھ ایک مانگے اور ہے جیسے کی درشتی ہن جو لوگ ہوتے ہیں ہماری لیے سکولوں کی ویبستہ بھی ہماری پردیش میں پروپر نہیں ہے جس کے چلتے کی کچھ لوگ باہر سے پڑھ کر آتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے پڑھ لکھ نہیں پاتے ہیں سجی بالے کہ آج گھراب کرنے کے لیے پہنچا ہوا ہے کب تک ڈٹے رہیں گے اور کیا آگامی رنیتی رہنے ہوئے ہیں سر ابھی بیرال کچھ لوگ اندر گئے ہیں ہمارے وہ کیا اندر سے لے کر کے آتے ہیں کس طرح کی اشواسن یا پھر ریٹن وہ لے کر آتے ہیں کیونکہ اشواسن تو ہمیں پسلی بار بھی دیا گیا تھا تو اگر آج ریٹن نہیں لائیں گے تو پھر ہم بیچار بھی برش کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیونکہ جب پردیش کا ایک سب سے اچھ ادھیکاری یہ کہہ سکتے ہیں ایک پرکار کی سرکار ہی ہوتی ہے سی ایس جو کی پورے پردیش کو ہنڈل کرتی ہے پورے سیکٹریز اور ڈائریکٹرز آل اوبر ان کے انڈر ہوتے ہیں تو جب وہ اتنا بڑا جھوٹ بول سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے آج بھی کوئی لپا پیت پوتھی کی جائے اور جھوٹ بول کے ہمارے لوگوں کو بھیلیں گے اب سر یہ تو ایس ڈی ایم صاحب نے لے گیا ہے اب کسے ملوائیں گے وہ یہ تو ابھی معلوم نہیں ہے لیکن باہر آگے یہ آج چالیس وار دن ہے ایک تالیس وار دن ہے چالیس دن پورے ہو گئے ہیں بلکل جاری رہے گا سر اور یہ اتنی بھیشن سردی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے اور کل راتری کو کس پرکار کی ٹھنڈی جو ہوا چل رہی تھی اس کا بھی ہم نے سامنا کیا شڈ میں اور ہم ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے جب تک ہم ہیں اور جو کچھ بھی ہم سے بن پائے گا اس کے لیے ہم پریاسرت ہیں اور یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ان کا صاف توپک کہنا ہے کہ جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہو جاتی ان کا یہ جو اندولن وہ جاری رہے گا اور ابھی سچوالی کے اندر ان کا ایک پرتینی دی مندل گیا ہے کیا وہاں پر بارتا لاب ہوتی ہے کس پرکار کا نرنے ہوتا ہے یہ ابھی اس کے بعد ہی پڑا چلے گا بیٹھے کے بعد ہی لیکن پھلا ہاں یہ دھرنے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور جس طرح سے انہوں نے صاف توپک کہا ہے کہ بیک لوگ کے تحت انہیں روزگار دیا جائے روزگار میلے کے تحت ان کی بھرتیاں کی جائے اور اس کو لے کر ہی آج یہ یہ سٹکوں پر اترے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے کہا کہ سی ایس دوارہ ہی نے آشواشن دیا گیا تھا ایک تاریخ تک کال لیکن ایک تاریخ تک جب کوئی ان کی مانگوں پر گور نہیں کیا گیا ان کو بیٹھے کے لیے نہیں بھنایا گیا تو مجبوراں آج یہ سٹکوں پر اترے ہیں اور سرکار کے خلاف ہلا بولا ہے لیکن یہاں پر انہوں نے یہ بھی صاف کر دیا کہ یہ اندولن تب تک جاری رہے گا جب تک ان کی مانگیں پوری نہیں ہو جاتی یہ اندولن تب تک جاری رہے گا جو بھی اس خبر میں اپ ڈیٹ ہوگی وہ ہم آپ کے ساتھ روبرو کریں گے فیلحال ان کا پتی نیدی مندل اندر گیا ہوا اسے چوالے میں جو بھی اس میں اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ سے روبرو کی جائے گی تو ابھی تک اس لائف چریم اتنا ہے پھر ملیں گے نئی خبر نئی جانکاری کے ساتھ اب تک لئے عزاز دیجئے دھنے والا